پاکستان میں دو سن بیس ملین لوگ رہتے ہیں اس میں صرف ایک ملین لوگ اگر آپ کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ ایڈ موب کے ذریعے ایک ملین ڈالر مہینے کا کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ ایک سولہ کروڑوں پر بنتے ہیں سال مہینے کی آپ سوچیں کہ کیا روٹی کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا ماسی کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا جھاڑو والی کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا گھر 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 گھ ہیں ان کو فری ایپس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے کریں گے میں آپ کو ان فری ایپس سے پیسے کمانے کے ایک دو آئیڈیا زیادہ ہوں فری ایپس جو ہیں اس کے اندر ایک آپ سبسکرپشن موڈل بھی دال سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں چلائیں گے تو یہ فری ہیں مزید یہ چیزیں چلائیں گے تو پیسے لگیں گے مثال کے طور پر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو وہاں پر ہل پارک ہے ایلہ دین پارک ہے اندر جانے کے پچاس روپے اس کے بعد رائیڈ پہ بیٹھنے کے مزید پیسے لگتے ہیں یا کسی پارک پہ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں فری انٹری ہوتی ہے پھر رائیڈ پہ بیٹھنے کے فلانا فلانا پیسے لگتے ہیں ایسی طرح آپ ایک ایپ بنا سکتے ہیں جو کہ بیسک کام فری کر دے گی اور اس کے اوپر سروس استعمال کرنے کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو یہ فری میم ایپس کلاتی ہیں دوسری ایپ ایپ آپ ایسی بنا سکتے ہیں جس کے اندر ایڈز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اگر ایڈ موب ڈاٹ کام پہ چلے جائیں جو کہ گوگل نے خرید لیا ہے اس کے ذریعے آپ ایڈز اپنی ایپ پہ لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو اون ان ایوریج ایک ڈالر مہینے کا یعنی ایک سو ساٹھ روپے مہینہ ارن کر کے دیتی ہیں تو اگر آپ کوئی بھی سروس بناتے ہیں جس کی ایک ملین ایپ آپ ڈاونلوڈ کروانے میں کامیاب ہو جائیں یاد رکھیں پاکستان میں دو سو بیس ملین لوگ رہتے ہیں اس میں صرف ایک ملین لوگ اگر آپ کی ایپ ڈاونلوڈ کر لیں تو آپ ایڈ موب کے ذریعے ایک ملین ڈالر مہینے کا کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ ایک سولہ کروڑوں پہ بنتے ہیں سال مہینے کی یہ ایک اور موڈل ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پرابلم بڑا ہو اور پرابلم کو سالف کرنے کے لیے آپ ایپ کا سہارا لیں موبائل فون ایک بہترین دنیا کا انفرسٹرکچر ہے جو کہ ہم سب کے پاس پہنچ گیا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوں امریکہ میں رہتے ہوں انڈیا میں رہتے ہوں سب کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ سب جگہ سیم ہے آپ ایپ کے ذریعے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ سوچیں کہ آپ کون سا ایسا پرابلم ہے جو ایک ملین لوگوں کو لاحق ہے جس کے ذریعے آپ اپنے لیے ملین ڈالر مہینہ یعنی سال کے بارہ ملین ڈالر بنا سکتے ہیں اور آپ اس پرابلم کو بھی جڑ سے اکار کے پھیک سکتے ہیں آپ سوچیں کہ کیا روٹی کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا ماسی کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا جھاڑو والی کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا گدہ گاڑیوں کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا ٹریکٹر والوں کی ایپ نہیں ہونی چاہیے کیا سبزی بیچنے والوں کی کی اپ نہیں ہونی چاہیے کیا سب سے خریدنے والے کی اپ نہیں ہونی چاہیے جتنے فنکشن سوسائیٹی کرتی ہے کیا ان سب کی اپ نہیں ہونی چاہیے آپ وہ اپ بنانے والے ہو سکتے ہیں اپ بنانا بہت مشکل نہیں ہوتا لیکن آپ کسی پارٹنر کسی کو پارٹنر بنا کے انڈرویڈ کی ایفون کی اپ بنا سکتے ہیں اور ایک اپ ٹپکلی پانچ سو ڈالر سے دو ہزار ڈالر میں اچھی اپ بن جاتی ہے جو کہ آپ دس ہزار بیس ہزار لوگوں تک آرام سے چلوا سکتے ہیں اس کے بعد پھر اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے پلات فارم جنج کرنا پڑتا ہے آپ مایکروسافٹ ازور یا ایمیزون کلاوڈ کا اکاؤن بھی فری میں لے سکتے ہیں ان سے یہ لوگ پچیس ہزار ڈالر تک کا اکاؤن فری دے رہتے ہیں جانکہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں آپ اپنی اپس اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی آپ کو بنانے کے لیے بنائیے آئیڈیا کو ویٹ کرنے کے لیے میرا یہ چھوٹا ویڈیو ہے جو سات منٹ کی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر پیسوں کے آپ کیسے کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس میں سٹیپس دیئے ہوئے ان تیرا سٹیپس کو فالو کریں آئیڈیا کو ویٹ کرائیں یعنی لوگوں سے ریکنائز کرائیں کہ یہ آئیڈیا اچھا ہے خراب ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سو آج ہم آپ کو بزنس بنانا سے کریں گے بریانی بنانے سے کریں گے نہاری بنانے سے کریں گے بلکہ بزنس بنانے سے کریں گے اور اس کی ریسیپی اتنی آسان ہے بالکل جیسے کہ بریانی بنانے کی تو کیسے کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون ارادہ کر لیں کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے سٹیپ نمبر دو دو اپنے ساتھ دوست ملائیں جو کہ آپ کے بزنس کے در پارٹنر ہوں گے تین دوست ہو گئے سٹیپ نمبر تھری کمپنی کا نام رکھنا تو آپ کے جتنے بھی دوست ہیں ان کے نام کے پہلے جو حرف ہے اس کے مکس کریں اور آخر میں کمپنی کا نام رکھتے تو یہ آپ کی کمپنی کا نام آگیا سٹیپ نمبر فور یہ کمپنی کرے گی کیا آپ تینوں مل کے بیٹھیں اور پانچ منٹ میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ایسا چیز ہے جو آپ کو دیلی کے بنیاد پر یا ویکلی کے بنیاد پر تکریف دیتی ہو اور وہ کیا چیز ہے جو آپ واقعی طور پر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس چیز کا پرابلم ہے اور اس کو آپ سول کرنا چاہتے ہو تو آپ کا مشن سٹیٹمنٹ بن جائے گا our mission is to solve the water problem in this area پھر آپ کا vision سٹیٹمنٹ کیا ہے vision سٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں تک کریں گے تو آپ سمپل vision بنائیں our vision is to eradicate the water issues in this area in the four years by doing so 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 جو بھی آپ کا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو ابھی خالی چھوڑ دیجئے step number five اب آپ نے ساری دنیا کو بتانا ہے کہ جی اب آپ یہ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں آپ پہلے تو سب سے اچھے سے فوٹوزو کچھوائیں پوزوالے فوٹو بنائیں اور پوزوالے فوٹو بنانے کے بعد آپ اپنے فیس بک کے پر لگائیں اپنے انسٹرگرام کے پر لگائیں اپنے ٹوٹر پر لگائیں اپنے لنکٹین پر لگائیں اور وہاں جاگے لکھ دیں کہ میں ایکس وائز کمپنی کا کو فارمڈر ہوں اور یہ ہمارا کمپنی کا مشن ہے next step آپ لنکٹین اور فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں اسی چیز اسی کمپنی کے نام سے اور وہاں پہ آپ کا مشن اور وزن کلیر لی رکھانا چاہیے next step بسنس کارڈ بنانے آپ کا جو بھی کمپنی کا کارڈ نام ہے وہ آپ لکھیں گے آپ کا نام لکھیں گے کو فارمڈر لکھیں گے اپنا موبائل نمبر دال لیں گے اپنا انگیز دال لیں گے آپ کی پیاری سی پوٹو لگائیں گے کمپنی کا لوگو لگائیں گے یہ آپ کے بسنس کارڈ بن گا اب آپ جب بھی کسی سے ملیں گے اسلام علیکم یہ میرا بسنس کارڈ ہے کارڈ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس طرح سے کر کے کارڈ دیتے ہیں ایک طریقہ دوسرے طریقہ اس طرح سے کارڈ دیتے ہیں اور آپ کا جو کارڈ کے اوپر نام لکھا ہے وہ کلیر لے ہونا چاہیے اور یوں ملٹا سیدھا نہیں کرتے یوں نہیں دیتے نہیں کارڈ ہمیشہ پیار سے محبت سے دیتے موسیقی 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 تاروفی ویڈیو اب جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ چھوٹ اسی اپنی پیار اسی اپنی انگلیزیں ویڈیو میں ویڈیو بنائیں گے اسلام علیکم میرا نام عمران ہے میں نے ایک نئی کمپنی بنائی ہے ایکس وائز ایٹ کمپنی جس کے اندر ہم پانی کے مسائل کو خلق کریں ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو پانی کے کونسے مسائل ہیں ہماری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے لنکٹنگ کو ہمارے فیس بک کو ضرور لائک کر لیں ہمارے گروپس کو جوائن کر لیں جاکہ ہم مل کر اپنے علاقے کو اپنے ملک کو بہترین سبت بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ یہ آپ کی تعریفی مٹی ہوگی اس سے کیا ہوگا کہ جو خوف ہوتا ہے جو جاننا پہچاند ہوتی ہے وہ خوف کم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی قریب آجاتا ہے آپ کی دل کی قریب آجاتے ہیں تو وہ بزنس آپ کے ساتھ کرنا پسند کریں گے نیکس ٹیپ ووٹس اپ اسی طرح سے اب ووٹس اپ کی گروپ آپ بہت پاورفل ہوگی ہیں تو آپ ورڈس اپ پہ بھی اپنی کمپٹین کا گروپ بنایں اپنے ساتھ نیزاننے والا کو اس مطال دالیں پھر ایک اور گروپ بنایں جس کے اندر آپ کے صرف منٹر ہونے چاہیں گے اور آپ کے کم کو فاندر ہونے چاہیں گے کیونکہ اس کے اندر نوائز نہ ہو فالتو چیزیں شیئر نہ ہو اس سے آپ کا سوشل سرکل بھی بڑھنا شروع ہوگا اور لوگوں کو پتر چلتا شروع ہوگا کہ عمران جو ہے وہ پاندی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے آئے ہم سب ملکے عمران کی مدد کرتے ہیں تھران بزنس تیار ہو گیا اتنا آسان کہ ہمیں بزنس بنانا خان بخان میں ہم نے اس کو خوف کی جار سے چیز بنا کے رکھا ہوئے اور یاد رکھیں اس بزنس کو آپ نے ایک سال سے دو سال کرنے کی کوشش کرنی ہے نہیں ہوا کوئی بات نہیں مند کر دی جائے گا اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا تو آپ کا ٹوٹل کا ٹوٹل بزنس جو ابھی ہم نے بنایا اس کے اوپر آپ کی صرف جو کاؤسٹ آئی وہ بزنس کاٹ کی آئی جو کہ ہزار روگے میں بن جاتے ہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی کاؤسٹ نہیں تو اب کیا وجہ ہے کہ آپ بزنس نہیں سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے ضرور سٹارٹ کرنا ہے چاہے وہ خیالی بلاو بناو یاد رکھیں کہ تمام دنیا کی جتنی میں چیزیں بنتی ہیں پہلے کسی تماغ کے اندر خیال آتا ہے یہ بیلڈنگ ہیں یہ پارکس یہ روڈز یہ گاڑیاں یہ ہوائی جاز یہ کبھی کسی تماغ کے اندر خیال کی طور پر آئے تھے وہی خیال ہے جو کہ حقیقت میں آپ تدلے ہیں اللہ حافظ اس کے بعد آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں آئیڈیا کو اور اگر آئیڈیا نہ چلتا وہ ہو یہ پرابلم ہو اور پچنگ ضرور کریں یعنی لوگوں کو بتائیں ضرور اور بتائیں کہاں پہ جا کے اب نیشنل انکیویشن سینٹر میں چلے جائیے نیسٹ آئیو میں چلے جائیے پلان نائن میں چلے جائیے یہ آپ کو ویب سائٹس ان کے نام کے ساتھ آ رہی ہیں ان میں جا کے آپ اپنا آئیڈیا پچھ کیجئے وہاں پہ آپ کو جگہ بھی ملے گی اور پاگل لوگ ملیں گے جو آئیڈیا اس کو لے کر آئے ہوں گے اور پروگرامرز ملیں گے گرافک ڈزائنرز ملیں گے ان کے ساتھ مل کے آپ اپنی پروڈک ضرور کیا ہے کریئٹ کیجئے اور اس ملک کے اندر جو پروگرامز ہیں وہ آپ بھی لوگوں نے مل کے سالف کرنے اکیلا میں یا اکیلا عمران خان یا اکیلا پرائیم انسٹر سالف نہیں کر سکتا ہم سب مل کے سالف کر سکتے ہیں یہ کریم یہ ہوبر یہ بائیکیا یہ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں نے بنایا ہے آپ بھی اس طرح کی چیزیں کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر فیل بھی ہو جائیں گے کوئی حرج نہیں کچھ نے کچھ سیکھیں گے اور اس سیکھنے کی نتیجے میں اس سے اچھی چیز بنائیں گے اگر پھر بھیل ہو گئے کوئی بات نہیں پھر اچھی چیز بنائیں گے اور اس ایکسپیرنس کی مدد سے آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں گے جس کیلئے ایکچلی اللہ میں نے آپ کو بھیجا ہے فالدوں میں نہیں آئے ہیں آپ بڑے بڑے کام کرنے کیلئے آئے ہیں وہ بڑے بڑے کام کیجئے آپ انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو پہچانی ہے آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ایک بہت یہ چی کہاوت ہے Anything a human mind can conceive and believe he can achieve جو بھی انسان کوئی بھی چیز اگر سوچ سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پھر اس پر یقین کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے کائنات اس کی مدد کرنے کے لئے آ جاتی ہے اسلام علیکم موسیقی